بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اکٹیو انداز میں کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں پلان کر کے کرتے ہیں چیزیں جہاں آپ کی سموتلی مکمل ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ریزرڈز بھی اچھے ملتے ہیں سو گوڈ لکھ سبی کے لیے اچھے طریقے سے اپنا کام کریں اچھے طریقے سے پلان کریں ریزرڈز بھی انشاءاللہ اچھے ملیں گے پروگرام کے آغاز میں ہم شامل کر لیتے ہیں آج کی اچھی بات میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں آج کا میرا پیغام یہ ہے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں تو شریعت متحرہ کا یہ حکم ہے جب آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اگر کوئی وارث یا کوئی شخص تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا نہ کرنا چاہے تو اس مرہوم کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا تجہیز و تکفین کا کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے اس مرہوم کے مال میں سے ادا کیا جائے گا یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ویراسک تقسیم کی جائے نہیں نہیں سب سے پہلے مرنے والے کے مال کے ساتھ جو چار حقوق متعلق ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے مال میں سے درمیان درجے کا خرچہ کیا جائے گا کفن دفن کا اگر کوئی وارث نہ دیئے نہ چاہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف الوائے آمین آمین سمامین یہ تھی جی آج کی ہماری اچھی بات اچھی بات کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں شہر میں آتے زدگی کا جو واقعہ پیش آیا اور ماضی میں اگر دیکھیں تو اسی طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان واقعات سے سیکھتے کچھ نہیں ابھی حفیظ سینٹر والے واقعے کو اتنی دیر نہیں ہوئی کہ اب ایک اور شاپنگ مال میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا آل دو آٹھ گھنٹے کی کوششوں کے بعد اس پر کابو تو پا لیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یکے بعد دیگر ہونا نقصان اپنی جگہ جانے نقصان کا توزالہ بلکل نہیں کیا جا سکتا پیش شاپنگ پلازا ہے رات ایک بجے یہاں آگ لگی فائر برگیٹ کے پچیس سے زائد گاڑیوں نے آٹھ گھنٹے بعد اس آگ پر کابو پا لیا آپ جی آٹھ گھنٹے بعد آگ پر کابو تو پا لیا گیا لیکن پلازے کی ایک دفعہ حالت آپ دیکھیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں جی ہمارے سینئے ریپورٹر شاہد سپرا ساوات سٹولیو میں مہتد ہے اسلام علیکم شاہد سپرا کیا حال چلیں آج ہم نے اپنی ٹاپ سٹوریز کے طرف تو جانے لیکن کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا میں نے جیسے کہ ابھی حفیظ سینٹر کی مثال دی اتنا وقت نہیں گزرا اور اس سے پہلے ہمارے پاس چہر میں آتے زدگی کے بڑے بڑے واقعات کے مسالی موجود ہیں تب بڑا شور مچتا ہے کہ تمام سیفٹی میئرز دیکھے جائیں گے اور یہ چیز دیکھی جائیں گے حالات پھر آج ایک اور واقعہ پیش آ گیا کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نہیں سمجھا رہی کہ کسی بھی پلازا میں عمومی طور پر جب بھی آگ لگتی ہے تو آپ کے ویکنڈ پہ ہوتی ہے یا ہفتہ کا دن ہوتا ہے یا اتوار کا دن ہوتا ہے فی سینٹر میں بھی اسی طرح ہوا تھا ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب جو ہے ارلی مورننگ اتوار کی وہاں پہ آگ لگی تھی اسی طرح آج اس کا دیکھ لیں کہ یہ بھی اتوار اور سنوار کے بن نائٹ تھی اس وقت آگ لگی جو آپ نے بات کی سیفٹی قوانین کی وہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا نہ خاصتہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے یہ ہفیس انٹر میں جب ہوا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ساری ایڈمنسٹیشن ایون پنجاب گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیو نظر آئی بلکل کہ اس طرح کے سیفٹی اقدامات ہونے چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے اگر آتے زدگی کا خدا نہ خاصتہ واقع ہوتا ہے تو اس پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے ہفیس انٹر کی مثال صرف ایک سڑک کا فرق ہے آمنے سامنے یہ دونے پلازے ہیں اس مثال سے ہم نے نہ سیکھا اور آج پھر ایک بڑے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا دیکھیں پائیں سے چھ گھنٹے تک مسلسل آگ لگی رہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 ڈو مسلسل کاوش کرتی رہی کہ اس کو روکا جائے لیکن نہ روک سکے لیکن ریسکیو کا ایک اور کام بھی ہے کہ سیفٹی میز لینا ڈسٹرک گورنمنٹ کا یہ کام بھی ہے کہ سیفٹی میز لینا کسی پلازا میں ایم ایجنسی ایکزٹ موجود ہے نہیں ہے اس کا چیک کرنا اس کے ساتھ اس میں اگر خداانہ خاصہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آگ بجانے کے آلات وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں جب بھی پلازا کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں صورتحال اس کے برقص نظر آتی ہے ایک واقعہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں ہے جنگل کا کانو یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ واقعہ ہوا آپ ایڈمیسٹریشن کو بھی دیکھ لیں آپ ڈی سی صاحب کو بھی دیکھ لیں ابھی ایک آپ کا ایک چکر ہوگا دو تین دفعہ بعد میں وہ جا کے یہاں پر وزٹ کر لیں گے اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دکانوں کے باہر میٹرز لگے ہیں وائر گر رہے ہیں دوسرے کے اوپر کوئی سیفٹی میر نہیں ہے کوئی آپ کا ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے اتنے اتنے بڑے پلازی ہیں کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا یہاں پر دیکھیں کروڑا روپے کا نقصان ہوا ہوگ بھی ابھی چل رہا ہے بریک کے بعد خوش آمدید اور اب ہم اپنی خبروں کی جانے بڑھیں گے ہماری پاس آج کی خبریں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی خبر ہے نون سٹاپ مہنگائی نرخ نامے غائب منافع کوروں کو کھلی چھتی شہر میں چھتی کے روز بھی بارداتیں ڈاپوں نے فارمیسیس کو حدفت بنایا نامعلوم لاشوں کی شناکھ میں تاخیر ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں تاخت ہوئیں اور کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے تاریخی فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں سو خبریں آپ جان چکے ہیں اور پہلی دو خبریں ہماری تسلسل کے ساتھ وہی سلسلہ آج بھی ٹوٹنے نہیں پا رہا سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نرخ نامے غائب ہیں نرخ نامے پنچانہ کس کی ذمہ داری ہے پرائس کنٹرول میجیسٹریٹ کہاں پر ہیں ان کی ڈیوٹیز لگاتا کون ہے ان سے ان کی ڈیوٹی کا احوال بعد میں پوچھنا وہ جو ہر روز کی ہماری بھی آفیس میں ہم شو کے بعد ایک پورا جائزہ لیتے ہیں یا پھر ہم سے جواب مانگا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو جی فلان ٹائم آپ سے فلان منٹ میں یہ غلطی کی ہوئی سپرا صاحب آپ سے بھی ہر روز کی بنیاد پر آپ کی کارکردگی کا جائزہ ضرور لیا جاتا ہے میٹنگ یہاں پر کال کی جاتی ہے یہاں پر کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ سارا دن آپ نے کیا کیا علاقے دکھائیں دیکھیں جہاں اتصاب ہوگا وہاں کارکردگی تو اچھی ہوگی لیکن جہاں اتصاب کا عمل رک جائے گا وہاں پہ حالات آپ کو یہی نظر آئیں گے آپ نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کہاں پہ ہیں کہیں پی بھی نہیں ہیں اپنے تفاتیر میں ضرور موجود ہوں گے ان کو پیٹرول اور ڈیزل اور گاڑیاں ضرور ملی ہوں گی ابھی موسم گرما آگیا ہے اے سی بھی وہ چلا لیں گے سکون سے بیٹھیں گے ان کا عوام الناس سے کوئی تعلق نہیں اس کی کیا وجہ ہے بسیکلی حکومت جو ہے اور ریاست وہ بھی عوام الناس میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہم تسلسل کے ساتھ یہ خبریں ڈسکس کرتے ہیں چند ماہ کی بات نہیں ہے یہ تقریبا سالوں سے ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ مسلسل منافع کوری کی بات ہوتی ہے یہ لیول سپرا صاحب کبھی نہیں تھا مجھے کچھ ایسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ مقدس آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ علمیہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی تہوار آتا ہے جہاں پہ گرام فروشی میں ٹیماتر علو کے قیمت بیلنس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا یہاں پر پھر بتا دیں کیا کرنے ہاں اب عوام کا مطلب ہے یہ بیسیک چیزیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں لوگ جمع کر لیں ہمارا پیٹ اس سے برنے والا نہیں ہے ایک مزدور آدمی کا اس کی خاندان کی کفالت جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا کٹھے کرنے سے نہیں ہونے والی ان کو کفالت اور اس کی محنت مزدوری جو اجرت ملتی ہے اس میں اس وقت گزارا ہے جب آپ ٹیماتر کی بات کریں گے جب آپ آلو کی سبجیوں کی پھلوں کی بات کریں گے جب آپ آٹے کی بات کریں گے گندم کی بات ہوگی اشیاء ضروریہ کی بات ہوگی کھانے پینے کی اشیاء جب آپ بات کریں گے تو ایک مزدور آدمی آپ کو سنے گا اس کا کوئی کنسر نہیں آپ لاکھوں لوگوں کے ساتھ جلسہ کر رہے ہوں گے وہ اسی طرح اپنی مزدوری کر رہا ہوگا اسی طرح انٹیں اٹھا رہا ہوگا اس کو پتا ہے کہ بارہ گھنٹے کے بعد میں نے جا کر بچوں کا دودھ بھی اسی سے لینا ہے اور اگلے دن کے لیے جو راشن ہے وہ بھی اسی سے لینا ہے اس لیے آپ حکومت کو چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ جب کوئی تہوار آتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے یہ ورڈ کیوں بولا یہ لائن کیوں بولی حکومت کو چھوڑ دیں کیوں چھوڑیں جب مہنگائی کرنے والے یہ لوگ ہیں جب ان کی کارکردگی سے پر ہے وہ لوگ جو کہ انہوں نے پوائنٹ کی ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے منافع خوروں کو پکڑنے کے لیے وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہم حکومت کو چھوڑ دیں کیوں چھوڑیں بھئی نہیں آپ اسوال کیا کریں گے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے نہیں آئے تو پھر آپ کس سے پوچھیں گے تو پھر ان کو باہر نکالنا چاہیے کرنے نہیں آئے کس طرح نکالیں گے جمہوری طریقہ ہے اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے وہ بھی بخیر ان کے اپنے مفادات ہیں معذرت کے ساتھ وہ آپ نے مفادات ہیں عوام ان کی بھی پیرویٹی سمجھتی ہے نہیں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ گرام فروشی کیوں ہوتی ہے منافع خوری کیوں کی جاتی ہے مسنوعی قلت کیوں پیدا کی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ لوگ جو آپ کے منڈیوں میں بیٹھے ہیں اس کے بعد جب آپ کے پرچون پہ جب دکانوں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے ان کی سیاسی پشت پناہی کس بنیاد پر کی جا رہی ہے یہ منافع خوری کیوں ہوتی ہے روک تھام کیوں نہیں کی جاتی ہے مجھے بتائیں ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس جس کو آپ کے ڈسٹرک کمیشنر آپ کے ہیڈ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے تک آپ کے مجھے سٹیٹس آپ کے پاس موجود ہیں عملہ موجود ہے ان کو اگر ریڈیوں سے پیسے لینے آتے ہیں یہ ریڈی لگانے کے تجاوزار لگوانے کے اگر ان کا عملہ پیسے لے سکتا ہے تو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے لیکن چونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ عوام کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے گراہ فروشی یہاں پہ ہو رہی ہے ایک ازائد قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں یا کسی جگہ پہ اگر مصنوع قلت کسی چیز کی پیدا کی جا رہی ہے اس کی روک تھام کے لئے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں اب دیکھئے کہ ایک ہفتہ اور گزرنے دیں جب ایک ہفتہ رہ جائے گا رمضان مبارک میں روزوں کا آغاز ہو جائے گا اس سے قبل آپ دیکھئے کہ ایک ہفتہ جو آج ہم قیمتیں ڈسکس کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی اور کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں گی جو آپ کے رمضان شریف میں زیادہ استعمال ہوں گی ان کی مصنوع قلت بھی پیدا ہو جائے گی اور جب اس کی قلت پیدا ہوگی اس کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے شروع کر دیں گی آپ چکن کی بات کر لیں وہ کہاں پہ چلا گیا اس کی ریٹ کہاں پہ آلو جو ہے ایسی نوے روپے ہے تماتر آپ کا ایک سو بیس روپے سے کم نہیں ہو سکا ابھی میں بندی کا ریٹ پڑ رہا تھا ڈیٹھ سو کر رہے بندی کلو ہے تو ایک سب ایک عام جو شہری ہے اور سبجلوں کے بعد ہم سستہ پروٹین سپریس آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں جو کہ عوام کی پہنچ میں تھا اور اب چار سو روپے سے بھی اس کی قیمت تجاوز کرتی چلی جا رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا اگر ریاست نے یہ چیزیں کابو کرنی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ ایکٹیو کریں اپنے ریاستی اداروں کو ایکٹیو کریں ان سے کہیں کہ اگر آپ کا اعتصاب ہوگا آپ کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اگر یہ چیز اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر ان کو سزا دینے کے بجائے آپ کو سزا دی جائے گی ایک ظلم یہ ہے کہ آپ کا مہنگائی تو ہے وہ تو اس چیز پر تو کوئی کومنٹ ہے ہی نہیں کوئی سیکنڈ اپینین ہے ہی نہیں مہنگائی تو ہے اس پر یہ جو سرکاری نخنامے جاری کیے جاتے ہیں میرے خیال سے لوگ بچارے جب بھی ہم ہر روز سبجیوں کی قیمتیں پوچھتے ہیں باہر سے ہم لائیو کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے جی آپ کیا کہیں گے یہ جو حالیہ مہنگائی ہے لوگ کہتے ہیں یہ جو سرکاری نخنامہ انہوں نے آویزہ کی ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا اور اگر عمل ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس پر کٹیگریز بنا کے چیزوں کی رکھ دی ہوئی ہے تو یہ سرکاری نخنامے کے مطابق ہے اگر آپ نے آلہ کالیٹی کی سبزی خرید نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ پیسے دینے یہی تو مسئلہ ہے نا ایک سبزی فروش یا پھل فروش جب منڈی سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ تو بلک میں لیتا ہے اس نے بوری میں لے لی یا اس نے کوئی بڑی چیز کوانٹیٹی میں وہ چیز اٹھا لی وہ کیا کرتا ہے بعد میں آگے اس کی چھانٹی کرتا ہے اس میں سے کوئی چھوٹی چیز جو ہے اس کو سائٹ پہ کیا اس کے اچھی کوالیٹی کی اور جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگریز بنا دیتے ہیں اچھا اب جو نرخ نامہ عویزہ کیا جاتا ہے وہ جو منڈی سے آپ سودا لارہے ہیں اور آگے فروش کرنا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے لیکن جو بندہ بیچنے والا ہے جو دکاندار ہے وہ خود اس میں تقسیم کرتا ہے اور اضافی قیمت وصول کرتا ہے اور جو اس نے سرکاری نرخ نامے پہ جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ خریدنے کا قابل نہیں ہوتی آپ اس کو خرید نہیں سکتے اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت اس قدر زیادہ بتائی جاتی ہے کہ آپ جب ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرکاری نرخ نامے دیکھیں اور اول تو عویزہ نہیں ہوتا اگر انہوں نے رکھا بھی ہوا ہے صرف چلان سے بچنے کے لیے تو آپ اس چیز کو دیکھ کر تو وہ اس چیز کے خریداری نہیں کرتے تو بیسیکلی اس چیز کو چیک کرنا کہ منڈی سے لے کر اگر پرچون کی دکان تک کوئی چیز آئی ہے اور اس کی آگے فروخت کیس طرح ہو رہی ہے تو آپ کے پاس زون کا عملہ موجود ہے پورا سٹرکچر موجود ہے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ٹرک نظر آتے ہیں ریڈیاں اٹھاتے ہوئے یہ وہی عملہ جس نے ان کی قیمتیں بھی چیک کرنا ہوتی ہیں کہ آپ کے میار کہاں ہمارے ہاں تو اتوار بزار کا میار چیک نہیں ہو سکتا اب یہ رمضان بزار شاید لگیں گے اس میں میار کو چیک نہیں کیا جا سکے گا تو آپ روٹین کی بات کر رہی ہیں کہ گلی محلے میں جو سبزیاں یہ پھل بیچنے والے لوگ ہیں ان کا میار اور قیمتیں کون چیک کرے گا یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چونکہ اوپر سے لے کے نچلی سطح تک عوام کی ہم نے بات تو کرنی نہیں ہے عوام کے مسائل وہ وہی کے وہی رہنے ہیں جب ہم نے سوچنا ہے مہنگائی کے بعد عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہے چوری ڈکیتی رہزنی کی ہر روز کی بڑتی وارداتیں ایک طرف عوام کا مہنگائی گلہ گھونٹ رہی ہے دوسری طرف عوام کی جیبوں کا صفایہ گھروں کا صفایہ اس صورت میں کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک لیں گے جوائن کریں گے آپ پر بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمزید ابھی ایک اپ ڈیٹ ہے احتساب عدالت سے جہاں پر ایڈن ہاؤزنگ فراڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ڈیٹیلز اس خبر کی کیا ہیں ایڈن گارڈن کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد عدالت میں پیش ہوئی ہیں ایڈن گارڈن مالکہ نے پری بارگن کی درخواست دائر کر رکھی ہے عدالت کی جانب سے پری بارگن کی کاروائی مکمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے ایڈن گارڈن کے متاثرین کے عدالت کے باہرے سجاج مظاہرین کا ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد کی گرفتاری کا مطالبہ مظاہرین کی جانب سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے جمال الدین جمالی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جمالی صاحب کہیے کیا کہتے ہیں مظاہرین کیا مطالبات ہیں ان کے ایڈن گارڈن متاثرین احساب عدالت کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی جو رکوم ہیں واپس دی جائیں آج ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد کی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی تھی اس موقع پر انہوں نے یہ احتجاج کیا متاثرین سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی رکوم سے متعلق کیا مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بتائیں کہ کتنے آپ گیارہ ہزار کے قریب متاثرین ہیں جی گیارہ ہزار آٹھ سو ٹھاسی متاثرین ہیں جو پچھلے پندرہ سالوں سے خوار ہو رہے ہیں روڈز کے اوپر اور ان کوٹس کے اندر اور گورنمنٹ کے تمام ایوانوں میں نیاب کے اندر یہ کیس جو ہے فائل ہوا تھا دوزار انیس میں لیکن یہ ابھی تک اس کا نہ فیصلہ ہو سکا ہے کو مجرم پکڑا گیا ہے نہ ہی کسی کو پلوڈ اور پیسے ملے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان مجرمان کو گرفتار کیا جائے اور تمام متاثرین کو ان کی پروپٹی بیج کر پیسے اور پلوڈ دیے جائیں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں ان کے ہر تاریخ پر یہ احتجاج ہوتے ہیں اور چونکہ زمانت کی درخواست بھی جو ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی بیوہ ہے اس نے دی ہوئی ہے اور انہوں نے نیب کو بھی پلی بارگین کی درخواست دی ہوئی ہے اسی وجہ سے زمانت کی درخواست پر جو ہر ڈیٹ پر ایک نئی تاریخ ڈال دی جاتی ہے کیونکہ یہ ملزمان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ پلی بارگین کر رہے ہیں اس حوالے سے البتہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جمالی صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ایک بریک بار جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد خوش آمدی چھٹی کے روز ڈاکو جو ہیں وہ سرگرن رہے اور شہر میں وارداتوں کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا وجوہات اس کی کیا ہیں پولیس کی کارکردی کیا ہے عوام کی حفاظت کرنے کے دعوے دار عوام کی محافظ کہاں ہیں بہت سارے سوالات ہیں لیکن جواب دینے کو کوئی تو یار نہیں ہے شاید سپرا صاحب دیکھیں یہ چھٹی کا روز نہیں ہے آپ اگر ورکنگ ڈیس کی بات کریں تو پھر بھی 28 سے 300 جو وارداتیں ہیں روٹین میں ارفان خبر شیئر کر رہے ہیں یہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ بڑا ہے اس پہ اگر پولیس کہہ دے کہ کروڑوں کی عبادی اس میں یہ چند سو ڈکیٹی ہے یہ رہ زنی ہے میرے فیال میں اگر کسی جگہ پر ایک ڈکیٹی رہ زنی ہو جائے اور پھر دورانے ڈکیٹی یا رہ زنی کے اگر فائرنگ ہو جائے یا زخمی ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کی ہلاکت ہو جائے تو یہ سب سے بڑا کرائم اس کو کنسیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں پولیس مقدمہ درج کرنے سے بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو یہ ڈکیٹی مرڈر یا ڈکیٹی پر زخمی ہونے والا جو پرچہ ہے یا نہ درج کرنا پڑے اب بات رہی کہ پولیس کا کیا کام ہے مجھے بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے آج تک ہمارے آئی جی کتنے بدلے ہیں سی سی پی اور لاہور کو کتنی دفعہ بدلہ کیا ہے ڈی آئی جیز دونوں آپریشن کے انویسٹیگیشن اس کے ساتھ اس پیز آپ اسے جو اس کی بات کر لیں اچھا کہ یہ بات تو بادلے ہیں یہ جو تبادلے کیے جاتے ہیں یہ نہ تو کارکردگی کی بنیاد پر نہ تو ریزلٹس دیکھ کے نہ تو شہر میں کرائم کی سیٹویشن دیکھ کے کیے جاتے ہیں ایسا تو بالکل نہیں کیا جاتا نا شاہد سپرہ ساتھ دیکھیں بعض اوقات آنے والا جو ہوتا ہے اگر ڈی آئی جی آپریشن کا یہ اختیار ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس تھانے میں کس کو کس انسپیکٹر کو کس سب انسپیکٹر کو جو ہے وہ لگانا ہے وہ اپنے ٹیم بناتا ہے لیکن یہاں کیا ہے کہ اگر ایک ڈی آئی جی صاحب آپ بھی گئے ہیں انہوں نے لاہور کی کمانڈ سنبھال لی یا سی سی پیو آگے ہیں انہوں نے لاہور کی کمانڈ سنبھال لی اور لوگوں کو تحفظ دینا ہے تو دو سے تین مہینے سے زیادہ آپ نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا وہ اینہ اتنا ٹائم آپ کو ٹیم بنانے میں اور اس کو متحرک کرنے میں لگتا ہے اور اس پہ بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی آپ کا تبادلہ کر دیا ہے تو پھر الٹی میٹے دو چیزیں ہیں کہ آپ پولیس کو ایک تو مناسب طریقے سے آپ نے کام کرنے دیا پنجاب گورنمنٹ میں دیکھ لیں کہ تبدیلیاں اتنی ہوتی رہیں وہ تبدیلی شاید وہ ایک انتخابات میں نعرہ تو تھا لیکن وہ پولیس پر بھی امپلیمنٹ ہوتا رہا اب دوسری بات یہ ہے کہ بیروزگاری بڑی ہوتی آپ دیکھیں جتنے آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں یا سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فٹجز ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ آپ کے بیس اور پچیس سال کے دوران جتنے بھی لڑکے ہیں وہ ان وارداتوں میں ملویس ہیں یعنی وہ بیروزگاری شاید مجھے کلوزن کے طرف جانا ہے تو یہ بڑی وجہ ہاتھ ہیں جو کہ ان وارداتوں کو ہوا دے رہی ہیں بیروزگاری اور جب کسی کو کچھ ملے گا نہیں کھانے کے لیے پھر یہ سرسلہ بڑے گا لیکن عوام کے محافظ جواب دے دیں کہ وہ کہاں پڑے ہیں شاید سپرہ صاحب آپ کے وقت شکریہ ناظرین بریک ہیڈلائنز اور پھر جوائن کریں گے آپ کو پروگرام کے سسے میں ہم بات کرنے والے ہیں شہر میں جاری ترقیاتی اور ترسی منصوبہ جات ان میں سب سے زیادہ اس وقت لاہوریوں کے لیے جو سب سے اہم منصوبے دو چل رہے ہیں جی ایک شاہ کام دوسرا شیرہ والا گے اب اس پہ کیا ہے جی بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی ہے یہ منصوبہ جات کب شروع کیے گئے کب مکمل ہونا تھے ان کے راہ میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں کیا یہ مقررہ مدت میں پورے ہو بھی جائیں گے یا نہیں اپنی نویت کے یہ کتنے اہم منصوبے ہیں اور جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو عوام کے لیے کون کون سے ایسے مسائل جو کہ پہلے ٹرافک کے فیس کیے مکمل طور پر حل ہو جائیں گے اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے سیکنڈلی ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ ابھی ہم صبح آپ کو دکھا بھی رہے ہیں نیجی شاپنگ مال میں جو آتی زبگی کا واقعہ پیش آیا چار سو سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں تو یکے بعد دیگر اس طرح کے واقعات پیش آنا بلا شبہ سوالیاں نشان ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پوجی سے محروم ہو بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے کیوں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد ہی متعلقہ لوگ جاگتے ہیں ایک آپ کو شور سا برپا نظر آتا ہے اور اس کے بعد جب واقعہ ایک مہینہ یا دو مہینہ گزر جاتے ہیں تو دوبارہ روٹین کا عمل شروع ہو جاتا ہے البتہ اس میں کوئی جانی لقصان تو نہیں ہوا لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کوئی جان چلی جاتی تو ذمہ دار کون ہوتا بہت سارے سوالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے سٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں تعروف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گے ڈی جی ایل ڈی احمد عزید سارر صاحب اور ہمارے سینئر ریپورٹر دورے نایاب نہمی جوائن کیا ہے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید دیں گے اسلام دیکھیں کیا حال چلے ہیں بہت بہت شکریہ ڈیری صاحب سے سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں افسوسناک واقعہ جو پیش آیا پیش سینٹر میں آتے زرگی کا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی بڑے ہی افسوسناک واقعہ ہیں اور اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ جو پرابرٹی اونرز ہیں ان کے لیے بڑا نقصان کا بحث بنتے ہیں اور اوورال جو سوسائٹی میں مرحال ہے اس کے اوپر بھی بڑا نیکیٹیو اثر پڑتا ہے تو جہاں تک ال ڈی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں ال ڈی اے مختلف جو میک میں ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہاں سے این او سیز آتے ہیں اور ہاری دارے نے اپنے اپنے ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ذمہ جو کام تھے اس میں سے ہم نے اپنے میں صبح بھی وزٹ کر کے آئے ہوں جو ہمارے وارٹر ہائیڈرنٹ تھے وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے واسا کے اور روٹین میں جو ہمارے رات کو پمپس نہیں چلتے لیکن جیسے ہی ساتھے کی خبر پہنچی تو فوراں ہی واسا کے وہ پمپس چلا کے وہاں پہ پانی موجود تھا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک دوسری ہماری جو بلڈنگ کنٹرول والی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو اس کی ویسے اسٹرکچنل ٹرینگز بھی بنی ہوئی تھی اس کے جو باقی جو فائر سیفٹی میئرز ہیں اچھا دیوی صاحب ابھی حفیظ سینٹر والے واقعے کو اتنا ٹائم نہیں گزرا اس کے بعد بلکل ہی سامنے یہ پلازا اور اس پہ آتش زرگی کا واقعہ پیش آ جانا ایس او پیس کوئی پروٹوکول سیٹ ہوتا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی پلازا بنا رہے ہیں خیریہ تو کوئی نیا پلازا نہیں ہے لیکن کوئی سرپرائز وزٹ کچھ ایسا تو آپ کا سسٹم ہوگا کہ جا کے چیکن بیلنس رکھنا فائنس کرنا اس کے بعد ہم نے چیک کی ہے کافی سارے پلازے ایک ٹیم بھی بنی ہوئی تھی اس میں یہی چیزیں چیک کی ہیں کہ فائر سیفٹی میں ایئرز لگے ہوئی ہیں ہائیڈرنٹس لگے ہوئی ہیں ایکزٹ سٹیرز ہیں یا نہیں تو وہ حادثہ تو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ کئی دفعہ اس کے اوپر انکوئری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے تو ایڈوانس میں پتا نہیں ہوتا یعنی آپ کے انٹ سے جو ایس او پی سے وہ وہاں پر مکمل وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ادارے جن کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے یہ اب کوئی انکوئری ہوتی ہے اس میں سامنے آئے گا کہ کس کی جو نائلی کی پر اصلی ہویا صحیح تو اچھا مجھے یہ بتائے گا اس واقعے کے بعد اب obviously ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے اب آگے زیادہ بہتری کرنی ہے کچھ پلان کیا ہے کہ اب جو بڑے بڑے پلازے ہیں یہاں پہ سرپرائز وزٹ کرنا ہے دیکھنا ہے normally لوگ دکاندار نہیں سنتے اس چیز کو تو ہم اگری کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دکانی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانی ہیں وائٹز بائر ہیں میٹر باہر لگے ہیں اور obviously یہی وجہ ہوتی ہی short circuit کی کہ آپ کو پتا بھی چلتا اور اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی پلان آگے یہ ابھی میں صبح یہی میٹنگ کر کے آئے ہوں میں نے اپنے جو concern directors ہیں chief town planner ہے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ یہ جتنے high rise buildings ہیں ان کے دوبارے inspection کروائیں اور اس میں جو checklist بنی ہوئی ہے جو SOP رہا ہے اس کو follow کریں جہاں پہ compliance نہیں ہو رہی وہاں پہ compliance ensure کروائیں صحیح تو جی اب ہم آئیں گے آج کے اپنے main topic کے طرف ہم بات کرنے والے ہیں شاہکام اور شیرہ والا کے حوالے سے تو درے نایاب سے میں آغاز کر لیتی درے نایاب منصوبہ جات میں چاہوں بھی تھوڑا صاحب اس پر روشنی ڈالیں کب شروع ہوئے تھے کب مکمل ہونا تھے پھر میں ڈی جی صاحب سے ہائل رکابتوں کی طرف ہوں اچھا جی بالکل شاہکام اور شیرہ والا گیٹ اور گلاب دیوی جس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا بہت اچھے طریقے سے دو ہزار اکیس کے تقریباً آخر کے کچھ چار ایک مہینے میں سٹارٹ ہو چکے تھے اور کمپلیشن کے طرف اس کو بڑی تیزی کے سے لے کے جائے جا رہا تھا اور اب شاہکام اور شیرہ والا کا ٹائم آ چکا ہے مارچ میں اس کو مکمل کیا جانا ہے تقریباً یہ بڑی رات کی لیٹس خبر ہے کہ شیرہ والا گیٹ کے اوپر جو فلائیوور ہے اس کی دیکس لائب مکمل کی جا چکی ہے کارپٹنگ چل رہی ہے اس کے تمام گرڈرز کاسٹ ہو چکے ہیں اور جتنے بھی زیادہ اس کی ریمپ کی تیاری میں جتنے بھی پروسس شامل ترمیشن کمپلیشن کیا جا چکے ہیں تھوڑا سا مائنن لیٹ ہوا کیونکہ لینڈ ایکوزیشن کا ایشو تھا اور لینڈ ایکوزیشن کی ایشو میں بھی زیادہ دلچسپی دی سامنے لیئی ہے تو جو چیز حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے کچھ تاخیر اس کی وجہ سے بھی لیکن بڑی تیزی کے ساتھ واپس آ کے کورپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی الڈ اور کنٹرکٹر کی بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے کہ اگر اس کو پکرار وقت تک کھول دیا جاتا ہے اب اسی کی باری ہے اسی طرح فلائیوور کا جو شاکام والا ایشو تھا اس میں جو آپ کو پتہ کہ کمیشنر لوہ بھی پیش ہوتے تھے دالتوں میں اس کی لینڈ ایکوزیشن کے ایشوز بھی چلتے رہے وہ بھی اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا تھوڑا سا وہ بھی کمپلیشن کی طرف آ رہے ہیں سگیاں شو ہو چکے ہیں برکی شو ہو چکے ہیں منصوبے تو بہت ہیں لیکن اب اس کی کمپلیشن کی طرف کتنی محنت کی جا رہی ہے میں بھی چاہوں گا کہ آپ ایم ازیر طارق صاحب سے پوچھے کہ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گا جی بالکل دور نیاب نے بڑے مقصر انداز میں سارے منصوبی ہمارے جو انہوں کو بتا دیا تفصیل سے آپ قطل اور یہ میٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ منصوبہ شروع ہو گیا اب یہ ختم کب ہوگا جی آپ دیکھ لیں یہ جو گلاب دیوی ہسپیٹل کے سامنے جو انڈر پاس تھا وہ ہم نے الحمدللہ ٹائم سے پہلے کھول دیا اور اس کے اوپر جو سروس روڈز کا وہ بارشوں کے طرح سے تھوڑا سا اس میں پرابلم آیا وہ بھی آج رات کو اسفارٹ اس کی شروع ہو جائے گی وہ مکمل ہو جائے گا اس سے آگے جو لاہور بریج تھا وہ ریلوے کے ڈیزائن کی وجہ سے ہمیں اس نو سی میں بہت تاخریر ہیں یعنی وہ نو سی جو ہمیں اگست میں ملنا چاہیے تھا وہ آج بھی نہیں ملا ہوا اور وہ ہم نے اس کے باوجود جو اس کے گرڈر وغیرہ ان فارمر رینجمنٹ کر کے وہ مکمل کر کے رکھے ہوئے تو آج بھی یہ چیف انجنیر وہاں پہ گیا ہوا ہے وہ نو سی ملتا ہے تو اس کو پر کام ہم تہر سے شروع کر دیں گا وہ بھی جلدی انشاءاللہ مکمل ہوگا جو شہرہ والا گیٹ ہے یہ انتہائی پچھیدہ منصوبہ تھا کیونکہ اس کے نیچے وہ پرانی سروسز پڑی ہوئی ہیں وہ کوئی سی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہاں پہ سوئی گیس کی پائی پلائن ہے کہاں پہ پانی کی ہے کہاں پہ سیورج ہے کہاں پہ وہ کوئی چیز نکالتے ہیں کوئی چیز کچھ اور نکل آتا ہے تو وہ پھر بیجلی کی شفٹ وغیرہ کا ایک ایک چیزیں پھر ہمیں پلان کر کے اس کو بڑے طریقے سے کرنا پڑا تو الحمدللہ جیسے دورے نیاب نے بتایا ہے اس کا ڈیک سلاب مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مکررہ مدت میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ مارچ کے اندر ہی ہماری بھرپور کو نشاہ ہے بہت کم رہے گیا مارچ کا مہینہ مارچ کے اندر ہی اس کو عبام کے لیے کھول گیا مارچ کا مہینہ بیسی بڑے امپورٹن اس کے بعد جو ہمارا جو سہوت افراہور میں جو شاکام چاوٹ والا منصوبہ ہے اس میں تھوڑی تخیر ہمیں ہوئی عدالتِ علیہ میں اس کے اوپر کچھ لائنڈ آگوشن کی وجہ سے سٹے آ گیا تو وہ سٹے کی وجہ سے ہمارا ایک مہینہ وہاں پہ وہ دلے ہو گیا اس کے علاوہ ایک اس میں چیز ہوتی ہے جو امپورٹ ہونی ہوتی ہے وہ جب یہ گرڈر ہم رکھتے ہیں اس کے نیچے وہ آتی ہے تو وہ یہ کرونا کی وجہ سے کوئی انیل سی کی پرکیورمنٹ کے ایشیوز کے وجہ سے وہ کافی اس میں تاخیر ہوئی وہاں پہ بھی ہماری جو گرڈر کی لانچنگ ہے وہ آج رات سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل صبحوں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ منصوبہ بھی اپریل میں کسی بھی وقت مکمل کر کے یعنی اب یہ دو منصوبے جو ہیں ان کا آلموسٹ ورکنگ مکمل ہے اس کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کسی 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 کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے چیم منسٹر پنجاب سردار عثمان عبدالدار صاحب تقریباً پندرہ دن کے بعد اس کو ریویو کرتے ہیں میں خود بھی وہاں پہ جا کے کئی دفعہ میں وزٹ کرتا ہوں اور جا کے تقریباً ڈیل ہی ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے کی وجینیر کے ساتھ کینٹریکٹرز کے ساتھ کی کس طریقے سے کس پیس پہ کام جا رہا ہے اچھا پشیرہ مالا گیک کے حوالے سے میں پوچھا چاہوں گی دورینے آپ کتنا ہیں منصوبہ ہے کتنا ٹرافک کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا دیکھیں میں ویسے تو شاید اس حکومت سے بہت سارے ہمیں بطور صحافی کچھ اعتراضات ہوں لیکن اسوان بزار صاحب کے یہ بڑی ایفرٹ ہے کہ شمالی لاہور کے لیے اور اندرون لاہور کے لیے کیونکہ آپ خود بھی وہاں رہتی ہیں ملکہ یہ بلیسنگ ہے وہاں تو ٹرافک کی نہیں ان کے لیے سوچا نہیں گیا تھا پہلے ہمیشہ کہا گیا ایک لولی پاپ دیا کیا کہ سرکل روڈ چوڑی کر رہے ہیں ہم اس کی ریہبلیٹیشن کر رہے ہیں لاری اڈے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تائر مارکٹ چینج کر رہے ہیں ریم مارکٹ کو تبدیل کر کے کہ کئی اور لے کے جا رہے ہیں لیکن ہوتا نہیں تھا یہ فلائی اوور جب سے بننے لگا ہے اور اب جب یہ بن جائے گا اس کے بعد یہی لاہوریہ جو ہیں جو وہاں پہ تخلیف کے شکار ہوتے ہیں وہ یہی گنگایا کریں گے اسی طرح ایک کریڈٹ اور یہاں پہ جاتا ہے ایک موریا پول کا جو پچھتی دو ساتھ سے لٹکا ہوا تھا وہ پچھتی گورنمنٹ کا بھی قصور تھا اس میں بھی نو سی کے ریلوے کی ایشیوز تھے الڈی کے اپنی کچھ بھی سوستی تھی پرانی ان کے جو منیجمنٹ تھی اس کی تھی لیکن اس کو بھی سائیملٹینیس کمپلیشن کی طرف لے کے جانا اس کے فنڈز رینج کرنا اس پر کھڑے ہونا وہ بھی ایک بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرون لاہور رہنے والے اور شمالی لاہور رہنے والوں کی جتنے زیادہ تکالیف کم ہوں گی ان دو پروجیکٹ سے شاید نہیں ہو سکتی وہاں پہ جتنا عذاب تھا اور جتنی زیادہ ٹریفک تھی آپ جائی نہیں سکتے تھے آپ ایک موریا سے ریلوے کی طرف جا کے لاری اڈر تک پہنچ کے دکھا دیں اور اسی طرح سرکل روڈ کو کراوس کر کے وہ ایک ایسا وہاں پہ عذاب تھا کہ لوگ بچارے جتنے اخوار ہوتے تھے ہم تو سارا دن جا کے ہمارے دیکھتے تھے جتنے مشکل حالات تھے اب یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بھی سمجھ سکیں گے کہ ہم بھی گلبرگ فیروزتو روڈ جیل روڈ مال روڈ اس طرح کے رہنے والوں کی طرح رہائشی ہیں ہمیں کو لہور میں دکیاں اسی حصے میں نہیں پھینکا گیا اچھا اس میں ایک اور اچھی خبر دیا ان دونہ مصوبوں میں ہمیں کروڑوں روپے کی ہم نے بچت کی جو ابھی یہ جیسے جیسے کمپلیشن کی طرف جائیں گے ہم ایکزیکٹ فگرز آپ کو بتا دیں گے وہ چیف منسٹر صاحب کو میں نے گزارش کی کہ یہ اس میں مصوبوں میں اتنی بچت آ رہی ہے تو انہوں نے میں ڈریکشنز دیئے ہیں کہ یہ اسی علاقے کی اردگرد کی جو سڑکیں ہیں ان کی بہتری کے اوپر اور صرف سے اس کو بہتر کرنے کے اوپر ارے واہ یہ تو آپ نے پھر وہاں کے ریہائی شوکو نمید چنا دیئے کہ آس پاس کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی بہتر ہوئی ہیں یہ جیسے نیر خراب ہوئی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں پہ یہ جو ٹھوکر سے بیانڈ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا جو سرکل روڈ ہے اس کے اردگرد کی سڑکیں ہیں جو مصری شاہ وہ اسی علاقے کی سڑکیں آپ نے اس سے ٹھیک کرنی ہے تو وہ بھی ہم فائنل آپ کو اس کی منصوبہ بردی کر رہے ہیں چلیں جی یہ تو بہت اچھی چیز ہے سیکنڈلی ایلیویٹیڈ ایکسپریس وی کے حوالے سے اب جو آگے منصوبہ جات شروع ہونے میرے خواہ سے بہت اہم منصوبہ ہے یہ انتظار کر رہے لاہور یہ کب شروع ہوں گے اور مکمل کا جی بلکل اس میں جو منصوبے ابھی زیرے تکمیل ہیں جو سٹارٹ ہو چکے ہیں اس میں سگیاں جو روڈ ہے وہ پورا کمپلیکس اس کے اوپر تین سڑکوں کا کام شروع ہو چکا ہے چوتھی سڑک کے اوپر کام بھی وہ اس کی ایڈم اپروول آج ایشو ہو جائے گی اس کے اوپر فنڈز رینج ہو گئے ہیں تو وہ اسی مارچ کے مہینے میں چوتھی سڑک جو بیگم کورٹ والا پورشن ہے اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا اور یہ لاہوریوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے یعنی دور نائیاب نے صحیح کہے کہ مارچ کا مہینہ ہر لحاظ سے بہت اہم وہ بہت اچھی خبر ہے اس علاقے نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے بلکہ جو وہاں پہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان سڑکوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہاں پہ ٹرافک چل رہی ہے جہاں پہ گاڑیاں کیچڑ میں ڈھوب جاتی تھی وہاں پہ آئی ٹرافک کروہ دوائے ہیں جو فیلٹ پر انٹرچینج والا پورشن تھا تو اسی طرح جو بابو ساپو انٹرچینج ہے وہاں پہ ریابیلٹیشن اس کی ہو رہی ہے وہ بھی مکمل ہونے والا ہے جو ہمارا برکی روڈ ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ سمن آباد جو موڈ ہے وہاں پہ انڈرپاس ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں اس کا افتاہ کروانے لگے ہیں جو گلبرگ والا منصوبہ ہے ہمارا جو انڈرپاس اور فلائیور بننا ہے گلبرگ اور ڈیفینس کے درمیان میں وہ مارچ کے اندر ٹینڈرنگ مکمل ہو جائے گی اپریل میں اس کا افتاہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آجے والے منصوبے ہیں کافی منصوبوں کی لمبی لسٹ ہے جیسے ایلیویٹڈ ایکس پلیس وے ہے تو یہ گورنمنٹ نے فائنل ریسیل یہ کیا تھا کہ اس کو ایلیویٹڈ پلین میں سے ہم کروائیں گے وہ پیڈی ڈیویو پیوں ہم نے پیش کر دیا ہوا ہے اس کے بعد اس کا ایک اپروول کا پروسس ہے جو ایکنے کے تک جانا ہے جیسے ہی وہاں سے منظور ہوگا تو اس کو منصوبے کو بھی ہم لانچ کر دیں گے اس کے علاوہ جو شادرہ موڑ ہے وہ چین منسٹر صاحب نے سپیشل عدیت کی کہ وہاں پہ بہت بڑی جو لاہور اور اس کے اندرد کے لوگوں کی جو ڈیمارڈ ہے اب وہ شادرہ اور امامیہ کلونی والا پھاٹک ہے بلکہ وہاں میں بھی کریمک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگلے سال کے انویل ڈیویلنٹ پلین میں ہم نے پروپوز کیا ہے اس کو بیکے وال موڑ کے اوپر ہم نے فلائیور پروپوز کیا ہے جو کریم مارکیٹ والا اندر چینج ہے اس کو ہم اگلے سال میں دوبارہ پروپوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہ جو برکت مارکیٹ ہے وہاں کے اوپر ہم نے پروپوز کیا ہے جو برکی روڈ ہے اس کی فردر ایکسٹنشن ہے جو اڑیارہ ڈرین تک چلی جائے گی پھر یہ جو جو ڈیفنس کی فیز فائیو کو فیز سکس سے ملاتی ہے وہاں پہ ایک انڈر پاس پروپوز کیا ہے جو رینگ روڈ کے نیچے سے گزرتی ہے جو بیدیاں روڈ ہے اس کی ویڈننگ کو اور امپروومنٹ کو ہم نے پروپوز کیا ہے یہ تقریباً کچھ چوبیس ارب روپے کے تو یہ منصوبے ہیں جو لاہور میں ہم نے اگلے سال کی ڈیویلومنٹ سکیم کے لیے ڈیویلومنٹ پلین کے لیے پروپوز کیے ہیں یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس فائی کے علاوہ ہیں اگر یہ کولی ملائے تو یہ سو اور ارب روپے کے منصوبے مزید کی بات یہ ہے کہ جو پورے پنجاب کے ڈیویلومنٹ بجٹ ہے وہ شاید پانسو ساٹھ ارب کے لگ بگ بنتا ہے اس میں سو ارب صرف لاہور پہ لگایا جا رہا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ادارے سیاسی صورتحال جیسی بھی ہو جتنی بھی غیر مستقم ہو اگر ادارے پرفارم کر رہے ہیں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہوتی اور الڈی اے جو ہے الڈی اے جیسے 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 وائبرنٹ ادارہ ہے زہری بات ہے اس کے ساتھ کو پیچھے بھی نقصان پہنچتا رہا کام نہیں کرتے ہیں مزید پہنچتا ہے تشیر کا تھوڑا سا کمی ہے ہم ریپورٹ کر دیں چلے جائیں کچھ جا کے ویڈیو دکھا دیں یہ کوئی سپرائز وزیٹ کر کے اپنے کوپرارسلیز جاری کر کے اپنا وزیٹ دکھا دیں تو دکھا دیں ادر وائز گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم وہ اس طرح سے پرموشن نہیں کر رہی اس طرح سے تشیر نہیں کر رہی اس طرح سے اپنے اشتہارات کو نہ وہ چلا رہی ہے نہ وہ چھاپ رہی ہے میں ایک اور بہت بڑی خوشکبری وہ آج پروگرام کی وساط سے دینا چاہ رہا ہوں جو لاہور میں گیارہ سپورٹس کمپلیکس تھے جو بلکل ہی بند پڑے ہوئے تھے کوئی تیرے تکمیل تھا کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا تھا دورے نایاب آپ کی ساری خبریں تو ڈی جی صاحب یہاں ویڈ کے دیرے آ رہے ہیں میں یہی سوچوں کہ میں کیا دوں گا اس کے اوپر وہ دورے نایاب نے بیسے ان کا بہت پیچھا کیا ہے اور چین منسٹر صاحب کو ہم نے سمیٹ کیا کہ یہ منصوبے عوام کی بہتری کے لیے ہیں اس شہر کے نوجوانوں کے لیے ہیں ان کے خاص حدایت کیلئے ان کو مکمل کرویں اور اے ڈی پی سے ہم نے فنڈ ریلیز کروا ہے جو پی این ڈی سے ریلیز کروا کے ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے چلیں جی اور یہ کام ان میں سے جو چھے ہیں وہ ہماری کوئش ہے اسی مالی سال میں مکمل ہو جائیں پانچ اگلے مالی سال میں مکمل ہو جائیں اچھا جی ایک آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور ہم لوگوں کو جب متاثرین کو دیکھتے ہیں تو یقین مانیں جس طرح سے لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی بھر کے جماع پونی چلے گی غیر قانونی حفظین سکی میں ان کو پکڑنا ان کو روکنا ان کی جانچ پڑتال لوگ بیچارے پیسہ لگا بیٹھتے ہیں بعد میں نے پتا چلتا ہے کوئی تو طریقے کار ہوگا ان کو جانچ پڑتا ہے رہتے ہیں اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے فیڈ میں جا کے ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان کے جہانسے میں آ جاتے ہیں اب ہی ہم نے اس کو اور کنٹرول کرنے کے لیے ایک جتنے بھی غیر قانونی حفظین سکیٹیز ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی لسٹیں پی آئی ٹی بی کی ویب سائٹ پر موجود ہے لڈی اے کی ویب سائٹ پر موجود ہے تو وہاں سے لسٹ چیک کریں دوسرا جتنی اپرووڈ آسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم نے ایک کیو آر کورڈ لگا دیا ہے اچھا یہ سب سے بیس چیز ہے وہ کیو آر کورڈ ایسے ہے کہ اس کے بغیر وہ اخبار میں اشتہار نہیں دے سکتے وہ کسی میڈیا کے اوپر اشتہار نہیں دے سکتے تو آپ دیکھیں کہ اگر کیو آر کورڈ لگا ہوا ہے یہ کوئی بھی بندہ جو پلارٹ خریدنا چاہتا ہے وہ کیو آر کورڈ کو دیکھیں کیو آر کورڈ نکلی بھی ہو سکتا ہے اصلی بھی ہو سکتا ہے وہ اصلی کیو آر کورڈ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی کیمرہ لے کے جائیں یہ موبائل فون کا وہاں سے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے کنیکٹ کر دے گا ویب سائٹ کے اوپر اس ہوسنگ سائٹی کا نقشہ منظور شدہ موجود ہوگا پلارٹوں کے لسٹ پر پڑی ہوئی ہے کہ کون کون سے کس کس کیس کیٹیگری کے پلارٹ ہیں اور کون سے ایسے پلارٹ ہیں جو رین رکھے ہوئے ہیں لیے کے ساتھ تو رین شدہ پلارٹ کبھی بھی نہ خرید دیں کیونکہ وہ تب ریلیز ہونے ہوتے ہیں جب سوسائٹی میں کمل ہونی ہوتی ہے صحیح چلیں جی یہ بہت اچھا اقدام بلا شبہ لیے کے جانب سے اٹھایا گیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے کسی بھی ہاؤزن سوسائٹی میں پلارٹ لینا ہے تو آپ کو یہ طریقہ کار فالو کرنا ہے ڈی جی صاحب میسیج کیا دینا چاہیں گے لاہوریوں کو جی میسیج یہ ہے کہ ہم تو جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے لاہور کے ترقیتی کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جو بلڈنگ کنٹرول والی چیزیں ہیں اس کو کیے جائے نقشہ منظوری ہم نے بہتر کر دیا ہوسنگ سائٹی والا کام میں نے ایک بتا دیا تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں وہاں پہ ہم نے شکایت باکس بھی رکھوائے ہوئے ہیں اوپن کچھ ایریاں بھی وائس چیرمن الڈی اے بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں تو ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے بلو آج ہی جگہ کمیں آگے بتائیں ہم اس کا مسئلہ ہم کروائیں گے یہ بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں ہمیں الڈی اے سے بہت شکایتیں آتی بھی ہیں لیکن لوگوں کی اوپر لیول تک ایکسس نہ ہونا ڈی جی ایل جی تک پہنچ نہ ہونا یا ان کا اتنا زیادہ پڑا لکھا نہ ہونے کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکایت کو آن لائن نہیں درج کرا سکتے کسی کو جگہ خاتھ لکھ کے ڈالنے سکتے تو یہ بہت اچھا ہے اور خاص طور پر کیو آر کوڈ کسی بھی آپ سکرم کریں اپنے سمارٹ فون سے اس کے اوپر کیمرہ کھول کے لے کے جائیں وہ آپ کو ایکزیکٹ آپ کے پلوٹنگ تک آپ کی ہر چیز لگے اس کو لازمی فالو کریں اس کے بغیرے اپنی زندگی بھر کی جمعہ پوری دعو پڑا بلکل کیونکہ بعد میں جس طرح سے متاثرین کو دیکھ رہے ہیں روتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہی یہ سسٹم لے کر آیا گیا ہے پلیز ضرور جانچ پرتال کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے کسی عزیز سے اپنے کسی دوست سے یہ مکمل جانچ کروا کر پھر آپ پلوٹ کری دے تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں ہینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا دورے نایاب آپ کے بکہ بھی شکریہ ناظرین بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے ساتھی رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ابھی ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانی ہے پیس شاپنگ پلازہ آتی زدگی واقعہ اور گردو نباہ میں اس وقت ٹرافک کی صورتحال اپتر ہے ٹرافک کی صورتحال اپتر ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہمیں عابد نے جوائن کیا ہے عابد کہیے گا ٹرافک روانی متاثر کیوں ہے یہاں تابلکل لڑنا گردو نباہ کا علاقہ ہے جہاں پر پیس میں لگنے والی آتی زدگی کے باعث تحال امدازی ٹیموں موقع پر موجود ہے اور امدازی ٹیموں کی کسی قسم کی مسائل پیشتہ آنے کے لیے ٹرافک کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا لیکن ٹائیورٹ ہونے کے باعث گلپر کے مقلب شہرہ ہیں جہاں پر اس وقت گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں شدید ٹرافک جیم ہے اچھا عابد یہاں پر آگ پر تو مکمل قابو پالیا گیا ہے تو کیا ریسکیو کی ابھی بھی کاروائی ہیں امدازی وہاں پر جا رہی ہیں جو ٹرافک کا دباؤ ہے بالکل جو پیس میں لگنے والی آگ ہے اس پر مکمل دور پر کابو پالیا گیا ہے لیکن امدازی دی میں موقع پر موجود ہے فائر ٹینڈر موقع پر موجود ہے اور اس کے ساتھ سازلی انظامک گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں جس کے باعث ٹرافک کو ڈائیورٹ کیا گیا تو ٹرافک ڈائیورٹ ہونے کے باعث گلپرک میم گلووارڈ، ایم آمانم روڈ، دیکھ سے سینڈر کے قریب اور پروز پر روڈ سے جانے بھی لیبرٹی آنے والی شہرہ جو ہے وہاں پر اس وقت شدید ٹرافک جائم ہے گالے کو لمبی کتارے لگیں جس کے باعث شہری جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری دفاتر میں کوئی بروقت نہیں پہنچ پائے اس والے سے شہریم کو کہنا ہے کہ ٹرافک پولیس سے جانے سے ٹرافک کو ڈائیورٹ تو کر دیا گیا ہے لیکن کوئی مدبادہ داستہ ان کو پراہم نہیں کیا گیا اچھا آبیر یہ کہیے گا کیونکہ مصروف شہرہ ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹرافک بلوک ہو تو لمبی کتارے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو وارڈنز کیا یہاں پر موجود ہیں یہاں کوئی ٹرافک پلان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے اضافی نفری وارڈنز کی یہاں بلائی گئی ہے تاکہ ٹرافک کو رما کیا جائے بلکل ٹرافک پولیس کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ پیس میں آزی سرگی کا باعث جی روڈ، مین بلوک وارڈ اور اس کے اطراف کی اشارہوں پر ٹرافک بارڈنز کی اضافی نفری بجوائی کی ہے تاکہ جو ٹرافک مصائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکے ٹرافک نفری تو بجوائی کی ہے لیکن ٹرافک پلان کوئی نہیں بنایا گیا جس کے باعث گاڑیں کو لمبی کتارے لگی ہیں اس وقت فوٹیج میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ گلبرد مین بلوک وارڈ ہے جو کہ بند ہونے کے باعث جی روڈ اور کلوزکو روڈ سے لیبرٹی آنے والی شہرہ اس وقت شریف ٹرافک جیم ہے سینٹر پوائنٹ سے کردوس مارکٹ اور اسی طرح ایم آمام روڈ سے پیسی روڈ کی جانے والی شہرہ آپ کی گاڑیں مناظر آپ کے سامنے ہیں لیبرٹی گلبرک اور ملہکہ جو شہرائیں ہیں یہاں پر ٹرافک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر سفر کرنا ہے آلٹرنیٹ راستہ اکسیار کر سکتے ہیں آل دو آبید بتا رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ راستوں پر بھی ٹرافک کا دباؤ ہے تو کمل ٹرافک یہاں پہ سٹک ہے یہاں سے آپ دوسرے روڈ اکسیار کر لیں گے تو ٹرافک کے مسائل سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں آپ کو اپڈیٹ رک دیا ہے اور مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی سے بچائے جا سکے سو ناظرین ہم نے اب سیگمنٹ کا سلسلہ اگر بڑھانا ہے اور باہر کی صورتحال تو ہم نے آپ کو دکھا دی روڈ پہ کیا ہے موسم کیسا ہے ٹوڈیز ریدر میں بتاتے ہیں کومل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی موسم کی صورتحال ہمیں کومل بتائیں گی جی کومل اوگر ٹوئیو جب ایک کچھ شہر لاہور میں موسم تبدیلیاں دکھا رہا ہے روز بار روز رہا ہے وہ گرمی میں اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ ستائیس ڈگری تک جا پہنچا ہے ابھی دن کا آغاز ہے تو پہر کے اوقات میں جو سورج مزید آنکھیں دکھائے گا تو درجہ حرارت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور درجہ حرارت جو ہے وہ بتیس ڈگری تک جانے کے مکان زہر کیا جا رہا ہے تو پہر کے اوقات میں اور محکمہ موسمیات جانسے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت انیس رہے گا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چونتیس رہے گا جبکہ آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اٹیس ڈگری تک جانے کے مکان زہر کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات جانسے شہریوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرمیاں جو ہیں وہ اب آپ ہنچی ہیں تو شہری جو ہیں وہ اپنی حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کو اپنائیں اور گرمی کی شدہ سے خود کو محفوظ رکھیں ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کروں تو ہوا میں نمی کے تناسب چاس پسدہ ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکرڈ کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ سوپس کنٹو کے دوران برشوں کے حوالے سے بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا لاہور میں فضائے یلوٹی کے حوالے سے بات کروں تو دن کے آغاز میں جو ہے وہ سوپس ویرے ہمیں جو آسمان ہے وہ بادلوں کی لپیڈ میں نظر آیا اور دھون کا سمان نظر آ رہا تھا لیکن وہ دھون نہیں تھی وہ ایکچولی سموک تھی سموک کی وجہ سے جو ہے وہ شہر لاہور کا ایک والیٹر ان میں بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور آج لاہور کا ایک ٹو آئی جو ہے وہ ون سیمیٹی سیون ریکرڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہروں کو یہ تعدابیر دی گئی ہے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ شاید ہی جو ہے وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں ماسک استعمال کو جو ہے وہ لازمی کریں کومل بہت شکریہ موسم کی صورتحال آپ نے بتائی یعنی کومل نے بتائی کہ آنے والے ہفتے میں موسم جو ہے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہی ہوگا اور ہوگا جی اب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو آگے گرمی بڑھنی ہی ہے ہم نے فیلال ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جوئن کریں گے ہمارے ساتھی دے گی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور سیگمنٹس میں اب ہم آپ کو بتائیں گے موبائل ریٹ اگر آپ کا پلانڈ ہے موبائل خریدنے کا تو آپ کو کون سا موبائل کس کی مطلب میرے گا ہمارے پاس جی Vivo کے موڈلز ہیں اور پہلا موبائل ہے Vivo by 1S موبائل 17,999 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں یہ موبائل اس کے بعد Vivo by 11 موبائل ہے اور اس کی پرائس ہے 17,999 روپے اور اس کے بعد اگر آپ نے خریدنا ہے Vivo by 12A موبائل 22,499 روپے میں یہ موبائل آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد Vivo by 20 موبائل ہے اور اس کی قیمت ہے 26,999 روپے میں یہ موبائل آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ تھے جی ہمارے پاس موبائل ریٹ جو کہ مکمل ہو چکے ہیں موبائل کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے پلان کرنا ہے Vivo موبائل کا تو اگر آپ کو اس کے فیچرز ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھیں گے تو پتا چل دیں گے البتہ پرائسز کیا ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچے اپنے ستام کو آپ کا فیڈبیک آپ کے سیجیشنز ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ انسٹرگرام پیج پہ ضرور اپنی سیجیشنز دیں جس بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی گیسٹ اگر آپ نے ریکمینٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے پروگرام میں مدود کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ